حدیث نمبر 930 باو آجا فی المرأتی تحیض باعدل فاضتی تواف زیارت بارہ زلحچ کو جو تواف کیا جاتا ہے تواف زیارت ہے فرض ہے تواف زیارت کے بعد اگر عورت کو حیض آجائے پیریٹ شروع ہو جائے تو کیا حکم ہے حدثنا قطبت و حدثنا لیتون عبد الرحمن بن القاسم نبیہ ناشتا قالت ذکر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیتا من تحویین حاضت فی ایام منا فقال احابی ستنا ہیا قالوا انہا قدا فاضت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا ائذن وفی البابیان ابن عمر و ابن عباس حدیث عائشہ دا حدیث حسنا صحیح و لعملوا على هذا عند اہل العلم ان المرأت اذا طوافت طواف لفاضت ثم حاضت فانہا تنفروا لیسا علیہ شئی وحو قلو ثوری وشافعی و احمد و اصحاق حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ذکر کیا گیا کہ حضرت صفیہ بنت حیی ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کو ایام منا میں حیض آ گیا ہے منا کے دنوں میں حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہ کا پیریٹ شروع ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ ہمیں روکنے والی ہیں یعنی ان کی وجہ سے ہم کو رکنا پڑے گا تو صحابہ نیرس کیا انہوں نے تواف زیارت کر لیا ہے کیونکہ تواف کرنے کے لیے مسجد حرام میں داخل ہونا ضروری ہے جبکہ ناپاکی کی حالت میں عورت مسجد حرام میں کسی بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی عورت ہو یا مرد ہو تو بہرحال تواف زیارت حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہ نے کر لیا تھا اب کوئی رکاوٹ نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پیریٹ شروع ہو گیا ہے تو کیا ان کی وجہ سے ہم کو رکنا پڑے گا تو عورت تواف زیارت کر چکی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب تو کوئی بات نہیں حرج کی بات نہیں ہے تواف کر لی ہیں تو تمام ارکان آدھا ہو چکے ہیں حج کے اس بات میں حضرت ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہ ہم سے بھی روایت منقول ہے مام تنمیزی فرماتے ہیں عائشہ صنیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے اور علماء کا اس پر عمل ہے کہ عورت تواف زیارت کر چکے پھر اسے حیض آئے تو وہ چلی آئے اس پر کوئی چیز واجب نہیں علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت تواف زیارت کر لے تواف زیارت سے فارغ ہو جائے اس کے بعد پھر اس کا پیریٹ شروع ہو جائے تو اس کو پھر دوبارہ مزید حرام میں نہیں دانا چاہیے اب آگے کے مناسق اس کو آزا کرتے رہنا چاہیے اور اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی یعنی دم وغیرہ لازم نہیں آئے گا کفارہ وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے صفیان سوری امام شافی اور امام احمد امام ساق اور امام عظم ابن حنیفہ رحمہ اللہ کا یہی قول ہے کہ تواف زیارت کے بعد اگر پیریٹ شروع ہو جائے تو اس سے حج پر کوئی حرف نہیں آتا حج ادا ہو جاتا ہے اور اس کو کفارہ وغیرہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے